بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چوکلیٹ گناچ کا ڈیٹیل میں ترشیٹ کرنے والی ہوں میں کونسی چوکلیٹ یوز کرتی ہوں اور یہ کہوں سے ملتے ہیں آپ اسے کیسے بائے کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اس کے علاوہ اس کی کیا پرائس ہوتی ہے اور کونسی پرائس جو ہے وہ ریزنیبل ہے آپ کو کونسی چوکلیٹ یوز کرنی چاہیے یہ سب باتیں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو آپ لوگوں نے اینڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے بہت سی باتیں آپ کو جاننے کو ملے گی تو چلیے ویڈیو کو ہم کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پہ ہم نے لی ہے کریو چوکلیٹ یہ 200 گرام ہے اس کی ایکسپائریز کی ہر چیز اوپر منشن ہوتی ہے یہ ڈاک چوکلیٹ ہے اور زیادہ تر یہی یوز کی جاتی ہے کیک وغیرہ بنانے میں اور ڈیزرٹ وغیرہ میں لیکن اگر آپ ایسے ایریے میں رہتے ہیں جہاں لوگ زیادہ ڈاک چوکلیٹ پسند نہیں کرتے تو پھر آپ اس کے اندر ملک چوکلیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بھی ساتھ میں ہی آپ بائے کریں آپ حافظ کا یوز کریں حافظ کا اس سے کرواہت کم ہو جاتی ہے اور بیلنس ہو جاتا ہے یہ تھوڑی کوسٹلی ہوتی ہے چھوٹے شہر میں لوگ کیک مہنگا نہیں ہریتے تو پھر آپ کے لیے یہ مہنگی پڑ جاتی ہے یہاں پہ ملکی سپورٹ کی جو چوکلیٹ ہے یہ بھی میں نے ہی آن لائن ہی مگوائی ہے اور یہ کیسے مگوائی ہے آپ بھی کیسے مگوائی سکتے ہیں یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے اس کا بھی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن جو ٹیسٹ کریپٹ کا ہے وہ ٹیسٹ اس کا نہیں ہے اس سے تھوڑا کام ہے اس کا زیادہ ہی رچ فلیور ہوتا ہے اب ہم گناج بنا لیتے ہیں یہاں پہ ٹو ہنڈر گرام کا بار جو میں نے لیے اس کو کرش کر لیں گے ٹو ہنڈر گرام ہم ڈاک چوکلیٹ لے لیں گے اور ٹو ہنڈر گرام ہم ملک چوکلیٹ لے لیں گے اور اسے ہم کرش کر کے ایک باول میں ٹرانسفر کر لیں گے اب ہم اس کا ویٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پور ہنڈر گرام اس کا ویٹ ہے اس کو میں ویپنگ کریم سے بنا رہی ہم ویپنگ کریم سے بھی بنا سکتے ہیں یوز کاریم 200 گرام ویپی کریم لیں گے تھوڑا بہت ویٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس سے کوئی مفرق نہیں پڑتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کو ہم ڈبل بائلر پر میلٹ کریں گے آپ چاہیں تو اسے پین میں ڈال کے بلکل لو فلیم پر اسے میلٹ کر سکتے ہیں جب تک میلٹ نہیں ہو جاتی تب تک آپ اسے جولے پر رکھیں اور اسے گرم کر لیں اور چاہیں تو اس طرح سے ڈبل بائلر پر کر لیں اس طرح سے چوکلیٹ کے جلنے کے چانسز نہیں ہوتے کوکنگ چوکلیٹ جو ہے وہ چھوٹے علاقوں میں نہیں ملتی اسے بڑے شہر سے ہی مگوانا پڑتا ہے اگر آپ وہاں سے ایزی لیں مگوانا سکتے ہیں تو کسی بھی مال یا کسی بھی بھڑی بیکری سے یہ آپ کو ایزی لیں مل جاتی ہیں تو اگر آپ چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کو علاقے دینے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ پلے سٹور سے دراز ایب کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے اوپر تھوڑی آپ کو سیٹنگ کرنے پڑے گی آپ نے علاقے کو نینشن کرنا پڑے گا آپ کہاں رہتے ہیں کس جگہ پہ آپ نہ سارا ڈریس دے نہ پڑتا ہے وہ آپ دے لیں اور آپ وہاں سے اوڈر کر کے آپ پہ ایزی لیے اپنے گھر بیٹھے یہ چوکلیٹ مگوانا سکتے ہیں چوکلیٹ بھی مگوانا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوکنگ کی بیکنگ کی جو چیز آپ کو چاہیے آپ کو وہ ایزی لی دراز سے مل جاتی ہے یہاں پہ میں تھوڑی سی چوکلیٹ علاق کر رہی ہوں میں نے بھی کیک بنانا ہے اس کی کریم میں ایڈ کرنی ہے اس کو میں فریج بن میں رکھوں گی اس کے علاوہ تھوڑی سی دودھ میں بھی ایڈ کرلوں گی جو جس دودھ سے ہم اپنے کیک کو بیٹھ کرتے ہیں اور میں نے کیک بنا لی ہے یہاں پہ اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھا تھا تو وہ تھوڑی زیادہ ہارڈ ہوگی اوپر والے ہانے میں رکھ دیا تھا کیک میں نے سیمپل ہی بنایا تھا اس لیے میں نے اس کا ڈیزائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا یہاں پہ میں نے ٹورڈی نوزل لی ہے اور اسے پائپنگ بیک میں ڈال لی ہے اس کے اندر گناج ہم ڈال لیں گے گناج تھوڑی زیادہ ہارڈ ہوگی ہے کیونکہ زیادہ دیر تک فریج میں پڑی رہی ہے اس سے جلدی نکال لینا چاہیے تھا اس سے تھوڑی سی جب کم ہو ہلکی سی لکویڈ ہو تب ہی آپ نکال لیں اور پھر آپ ایزیلی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹیکی ہوتی ہے اس لیے اس سے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر یہ زیادہ ہارڈ ہو جائے تو اب اس سے تھوڑی سی میں ڈیزائننگ کر کے آپ کو دکھاؤں گی آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی پھول بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو چار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھوڑا بہت زور لگ رہا تھا پمپ کرتے ہوئے پیچھے سے یہ والا ڈیزائن اگر آپ ون ایم نوزل لگا کے بنائیں گے تو بہت اچھا بنیں گا یہاں پہ روزس کے جو ڈیزائن ہے وہ ٹوڈی نوزل سے بہت اچھا بنتا ہے اور سٹارز ہم بنا لیں گے اگر آپ تھوڑا زیادہ دیر تک پمپ کریں گے ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں نے دوسری نوزل نہیں لگائی اسی سے میں نے ساری ڈیزائننگ کر لی تھی یہ جو کریپ چوکلیٹ ہے یہ میں نے قصور سے مگوائی تھی اور لاسٹ ٹائم یہ مجھے ملی تھی 500 کے راؤنڈ بونڈ تھی 200 گرام کا جو پیک ہے اس سے پہلے جب میں مگواتی تھی تو یہ 280 میں مجھے 200 گرام مل جاتی تھی لیکن اب یہ کافی مہنگی ہوگی ہے تو جو میں نے ملک چوکلیٹ ہے وہ میں نے دراز سے انلائن مگوائی ہے آپ ایزی لی دراز پہ یہ لکھ سکتے ہیں ملکیز فوڈ مینشن کریں اور اس کے ڈاک چوکلیٹ ملک چوکلیٹ جو بھی آپ مینشن کریں گے وہ چیز آپ کو مل جائے گی دو تین سور پہ ڈیلیوری چارجز لگ جاتے ہیں اور جو ملک چوکلیٹ میں نے مگوائی تھی 1100 تھی اور شاید 1300 میں ڈیلیوری چارجز ڈال کے مجھے یہ مل گئی تھی 1 کیجی کا پیک ای ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ